لیکن اب سوچتا ہوں کہ پرمننٹلی گراثی شفٹ ہو جاؤں بہت تھگیاں بی جان یہاں سے ماں ٹرایول کرتے کرتے ہو آپ رہیں گی میرے ساتھ وہاں پہ بیٹا یہاں پر بھی تو میری اولاد ہے انہیں بھی تو خوش رکھ رہا ہے نا اسی لئے تم سے کہتی ہوں گھر بسالو لیکن تم تو شاید شادی نہیں کرنا چاہتے یا پھر تمہیں نرمین پہ اتراز ہے بی جان میں ریلیٹیوز میں شادی کرنے پر بلیو نہیں کرتا نرمین میری کزن ضرور ہے لیکن ہم درمیان کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے آپ چچو جان کو صاف کہتے ہیں کہ میں تین سال تک شادی نہیں کروں گا انہیں اگر اپنی پیٹی کی شادی کی جلدی ہے تو کوئی اور میچ دیکھ لیں تو پھر اس سے میں تمہارا صاف انکار سمجھوں آپ جو سمجھنا چاہے سمجھ لیں بی جان تم اپنے چچا کو نہیں جانتے صاف انکار سنیں گے تو دنیا ادھر سے ادھر کر دیں گے لی جان چچا جان شاید مجھے ٹھیک سے جانتے نہیں ابھی اگر وہ غصے کے تیز ہیں تو من سے زیادہ غصے کا تیز ہو یہ غصہ اور زد مجھے وراثت میں ملی ہے صاف سی باتیں بھی جان میں شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا میری زندگی شادی کے بغیر بہت خوبصورت بہت پرسکون ہے آپ پلیز مجھ پہ دباؤ نہ ڈالیں شادی کے لیے تم آخر شادی سے چڑھتے کیوں کیونکہ شادی جیسا ناکام اور جھوٹا رشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے چلی آپ ہی بتا دیجے مارے خاندان میں کوئی ایک شادی جو کامیاب رہی ہو میں نے اپنے مروم ماں باپ کی ناکام شادی بھی دیکھی ہے اور چچا جان کی میریٹر لائف کو ڈوپتے ہوئے بھی دیکھا دوسری شادی چھپکے کی تھی نا انہوں نے چچی کو نہیں بتایا تھا بعد میں پول کل گئی تھی اری بیٹا دوسری شادی کی اجازت تو مذہب بھی دیتا ہے بیٹے کی خاتر کی تھی انہوں نے نہیں تھا ناسید میں بیٹا اب تم ہی بیٹا بن کے دکھا دو انہیں نہیں مجھے بیٹا بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو بس دماد نہیں بننا چاہتا اب یہ بس سمجھا دے انہیں اپنی شادی کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لے کے میں آپ کو جلد بتا ہوں شبہ خیر کیا ہوا فریان کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے وہ اس سے ناٹا ہے پانی پانی اچھے تم بیٹھوں میں پانی ہے کیا کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ تو اچھے تمہیں پیسنجر یہاں دے جس نے تمہیں پروپوس کیا تھا ہاتھ دھوکر پیچھے پڑ گیا ہر جگہ پیچھے پیچھے آتا ہے مجھے پیچھے پیچھے آتا ہے مجھے پان بھی کٹے لگا ہے کہتا ہے اگر میں اسے نہیں ملے وہ اپنے آپ کو جان سے مار ڈالے گا اگر مجھے جان سے مار دے گا تو تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم انگیجڈ ہو تین ماہ پاہ تمہاری شادی ہے بتایا میں اس سے اب کچھ بتایا پیچھے پیچھے چھوڑتا ہوں بس میں رکھ رکھ کے سناتی تو اس نے جا کے مینجر سے میری شکایت کرتی اس سے تین سا برداشت نہیں ہوئی اس نے پان کر کے مجھے تھمکیاں دے رہا ہے اسے کہتا ہے مجھے جان سے بار ڈالے گا تم چلو میری ساتھ ابھی مینجر سے بات کرتے ہیں چلو میں کہیں نہیں جاؤ گی اگر اس نے مجھے جاپ سے نکال دیا تو یہ رسط نہیں لینا شانتی تم ڈر کیوں رہیو فریال پلیز مت ڈروں میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی مینجر کو کمڈین کروں گی سمجھ کی کیا رکھا ہے اس نے ہاں تم ڈروں مت میری بات مانو اب ہی اٹھو میری ساتھ چلو تمہیں سمجھ پہ کیوں نہیں آرہا ہے کون اٹھائے گا میرے گھرمالوں کی زبتاری فریال تو کیا تمہیں سب کچھ برداشت کرتی رہا ہوگی ہاں جب تک برداشت کرتیوں کروں گی موسیقی 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 کی وجہ سے آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے سر آپ تینشن نہ لیں میں کوشش کروں کیوں تینشن نہ لیں تمہیں پتہ جانا ہے بہت ضروری ہے سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے جا کے دیکھو جلدی رائٹ سر میں آؤ کیا ہوا سر کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی ہے اور چارٹر پلین میں بھی دو سے تین گھنٹے لگی گوہر ٹھیکی جاگے گاڑی نہیں کلو ہم بائر روڈ جائیں گے ہمارا جانا بہت ضروری ہے اور میں اور تم جائیں گے بس بائر روڈ سر ہاں گاڑی کیا ہوا جلدی جاہو بیکن ہاں اس لڑکن میں جیڑا ہے کس ہے اس لڑکن میں چھوڑا ہے چھوڑا ہے موسیقی کیا پروپلوں میں لیٹ ہو رہا ہوں میں سر وہ انجمبی کی مسئلہ ہو گیا سر تو نکرنے سے پہلے نہیں دیکھتے ہو تم کیا سر اگر آپ کے ہیں تو گھر سے گھاڑی مقبا لے تو ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے رہ گیا گھر سے گھاڑی مقبا لے تو ایک گھنٹے میں پہنچے گی یہاں پہ پہلے سے اوش ہونا چاہیے ہی تمہیں بس رکوا ہو جاکے بس بس رکوا ہو جاکے بائیس دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور سر کا لڑکانہ پہنچنا بہت ضروری ہے بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ کہ گاڑی میں صرف ایک ہی سیٹ ہے ایک ہی سیٹ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ گاڑی ٹھیک کر رہا اور لڑکانہ پہنچوں میں بس میں جا رہا ہوں سر آپ اگر مگر کیا میرا جانا بہت ضروری ہے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو جاؤ چلیئے چلیئے اگر مناوں نا HAS موسیقی 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 موسیقی